بھارپی ازائن کا ہر حال میں موت اور جواب بھی آ جائے گا آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حفاظت ہر قیمت ترکی جائے گی سب سے بڑے سیکلورزم کا نعرہ لگانے والے بھارت کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا اس نے پاکستان کے خلاف نفرت آنگز بیانات بھی دیئے اور سا ساتھ ان کے وزیر آزم نے دو روز قبل سکوت دھاکر کے حوالے سے بھی غیر ذمہ نعرانہ بیان دیا تھا مزید اپ ڈیٹ لیں گے ہمارے نمائندے فخر ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا فخر کے آرمی چیف نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے اور کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس فخر رحمہ نمائست موجود رہیں گے اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتائیں کہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے دمکیہ میں اس بیان کا نوٹس دے دیا ہے دشمنوں کو واضح اور موت دو ٹوک پیغام دیا ہے کہا ہے کہ بھارتی عزائم کا ہر حال میں موت اور جواب دیا جائے گا پاکستان کی حفاظت ہر قیمت پر کی جائے گی اور کسی کو بھی پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی حمد نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے مزید تفصیل آتیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنوائندے فخر رحمان جی فخر رحمان بتائیے گا فورمیشن کمانڈر کانفنس کے دوران آرمی چیف نے مزید کیا کہا ہے جی فورمیشن کمانڈرز کی کہا ہے مجلاس آرمی چیف جنرل رائی شریف کے دیرے سے دار آپ سے کچھ دیر پہلے احتران پردیر ہوا سب سے پہلی بات آرمی چیف کی طرف سے واضح کی گئی کہ شماری زیستان اور خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف دربی اضاف اپریشن جو ہے وہ آخری مرلے میں داخل ہو چکا ہے اور اب دہشت گرد جو ہیں کچھ ان کے پکانے جو ہے ان کو گھرے میں لیا جا چکا ہے اور افوان صرف کے قریب کاروائیم کے خلاف جاری ہے جو بھاگتی بیانات پاکستان کے خلاف حالیہ دنوں میں آئی ہیں اس کا بھی شدید نوٹیس لیا گیا ہے فورمیشن کمانڈرز نے اور آرمی چیف کا کہنا یہ تھا کہ بھاگتی سیاستدان دوسری راستوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں نہ سے فخر محسوس کرتے ہیں بلکہ افوامی متعدہ کا جو چارٹر ہے اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں پاکستان کو عدم استقام کا شکار کرنے کے لیے بھارت خفیہ طور پر اور فضائد جو ہے وہ اپنی کاروائیوں سے باز نہیں آ رہا ہے پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف کے جو بھی مضمون اضائم ہیں ان کو ہر صورت مقام بنائے جائے گے اس کی لیے کہ جو بھی قیمت ہے وہ ادا کمی پڑے اس کے ساتھ ہی آرمی کیف کا یہ کہنا تھا کہ پوری قوم جو ہے وہ اس عظم کا اضار کر چکی ہے کہ پاکستان کو نہ سے پور آمن اور مستقر بنانا ہے بلکہ دیشت جلدی سے آزاد ایک ملک بنانا ہے جہاں پہ ہر پاکستان کا شہری جو ہے وہ سرکی کر سکے گا تو اہم بیان جو ہے وہ فورمیشن کمانڈر کی کانفرنس میں آج کیا گیا ہے جو ہے